سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے سامنے حق کی آواز لگائی تھی بہت بڑے اللہ کے ولی بزرے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کشف کی حالت میں اللہ والو کی یہاں کشف اور مراقبہ ہوتا ہے کہ کشف کی حالت میں حضرت خضیر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ زندہ ہے کہ انتقال کر گئے ذرا بتا دو یہاں سب لوگوں میں یہ مسئلہ مختلفی ہے اقتلافی ہے آپ بتاؤ تو حضرت خضیر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میں میرا وقت پر انتقال تو ہو چکا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ دنیا میں جو کوئی انسان پریشان ہوتا ہے مسیبت میں ہوتا ہے تو میں انسانی شکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے آتا رہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے یہ حضرت خضیر علیہ السلام نے خود حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو بات بتلائی ہے ہماری یہاں دابیل میں جیس زمانے میں بڑے بڑے اکابیر حدیث پڑھاتے تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ انیس سو اٹھائیس تیس کی بات میں کر رہا ہوں آزادی سے پہلے گی حضرت پانچ سال رہے اس کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً سولہ سال تک ہماری یہ حدیث پڑھائی یہ اپنے زمانے کے ایسے علماء تھے کہ پوری دنیا میں ان کے جیسا اس زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا تو ان کی باتیں بہت مشہور تھیں کہ یہ اتنے بڑے عالم علماء ہیں تو دور دراز سے یہ آج کا جو رشیہ ہے ایران ہے افدانستان ہے اس علاقے سے بھی لوگ پڑھنے کے لئے ہمارے یہ آتے تھے کیونکہ اس وقت ابھی پاکستان بنا نہیں تھا سرحدے بنی نہیں تھی آنا جانا بھی آسان تھا تو اس زمانے میں ایران سے دو لڑکے ہماری یہ ڈابھیل پڑھنے کے لئے سفر میں نکلے وہ آ رہے تھے پڑھنے کے لئے حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس لیکن جب وہ سفر کر کے پیدل چل کے آنے کا چھ مہینے پانچ مہینے ایران سے لے کر ڈابھیل تک لگ جاوے تو حضرت کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بعد میں پھر بعد کے اکابیر حضرت علامہ عثمانی اور حضرت مولانا سید بدر عالم میں اٹھی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تو وہ دونوں جنگل میں ادھر ادھر بھٹک گئے تو جب بھٹک گئے پڑھنے کے لئے آ رہے تھے تو حضرت خضیر علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی اور خضیر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو صحیح راستے پر پہنچائے تھا یہ ہماری یہاں مدرسے میں آنے والے طلبہ کے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر وہ دونوں لڑکے ہماری یہاں پڑھے عالم بنے اور عالم بننے کے بعد انہوں نے اپنے بزروں کو ہندوستان آزاد ہو گیا انہوں نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ حضرت اب ہم کیا کریں تو اس دور کے آساتیزہ نے یہ بات بتلائی کہ اب آپ کو اپنے وطن جانے کی ضرورت نہیں ہندوستان میں ہی تم دین کی خدمت کرو یہیں بس جاؤ تو اس میں سے وہ دو لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنے یہاں جو گجرات میں جھامنگر ہے وہاں آباد ہو گیا اور دوسرا لڑکا کولاپور کے قریب کے اندر اودگاؤں نام کی ایک جگہ ہے وہاں آباد ہو گئے اب تک ان کی نسل اور اولاد موجود ہیں اور دونوں نے پھر مدرسہ قائم کیا اب اس وقت ان کے پوتے ہیں ان کے پوتوں میں تقریباً سب ہمارے شاگرد ہیں میرے خود کے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت خزیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت خزیر علیہ السلام کے معاملے میں روایت آتی ہے کہ دجال ان کو پکڑے گا اور پکڑ کر کے ان کے دو ٹکڑے کرے گا